اب آپ کے سامنے بغیر کسی طوالت کے میرے نہائیتی واجب اترام جناب شوکت رضا شوکتہ ملتان زینت ممبر ہیں اور آج کے دن کے مناسبت سے یہ فضائل و مصاحب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بیان فرمائیں گے ان کے استقبال کیلئے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری جناب شوکت رضا شوکتہ ملتان درود پردے لکے بلندہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ صَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحِمَّدًا ملتان بَعْلَى مُحِمَّدًا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ وجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں حامی ذرور کا ہوا آخری آخری کچھ ہے بیس پچیس منٹ تمہارے شاہیے کوئی لمحی بات نہیں کائنات کی مالکن ہم گنگاروں کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں کرو باب عزمت شاہجی سے لے کے باب عزمت شاہجی تک جتنے عزداد سادات وزام باحثیت بانیان تشریف فرمائیں مالک سب کی نوکریوں کو ان کی سادات اور عزدد سے وابستہ وہ تمام افراد جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کی نوکریوں کو ناظم ممبر مرشدادہ سے لے کے آخری محکمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخیل حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی کا واسطہ جو بندے بول لیتے ہیں وہ ذکر کا واسطہ امین کہنا میرے مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت درود سارے ملکے بلندہ اجازت ہے ممکن ہو بھائی جان تو ایک قدم نظر مولا آپ آگیا جائے ایک قدم نظر مولا جو بندہ چل لیتا ہے میرمانی کر دو ذرا ماحول بن جائے گا آواز مچا جی نظر اللہ نے آجے حسین ایک قدم نومی بھائی بڑی مہرمانی بلکل لمبانی پڑنا میں خود ہی ذاکر ہوں خود ہی بانی صفر فیصد کوئی ایسی بات نہیں اللہ آپ کو حزت دے سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ علیہی قبلہ گر قبلہ بدن قبلہ نماغ ہوتا ہے اللہ جیتے رو سلامت رو صدا آباد رو بہت شکریہ جان پوچھ کے مصرہ مشکل پڑھا ہے میں نے بھائی نے مجھے کوئی حکم کیا ہے اس کی تعمیل تک آپ کو ذریع دور پہ دیکھنا چاہ رہوں علیہی قبلہ گر قبلہ بدن قبلہ نماغ ہوتا سوے دارِ ابو طالب سبھی کا سر جگہ مجھے دارِ ابو طالب مجھے دارِ ابو طالب مجھے دارِ ابو طالب مجھے دارِ ابو طالب اللہ اس نے آپ بیٹا سوڑا آگے نہیں آجاتے ہیں آہاں میلی اس کے حصر منجوا بیٹا آپ جب بیٹھے ہی ہمیں اس میں تھا علیہی قبلہ گر قبلہ بدن قبلہ نماغ ہوتا مجھے دارِ ابو طالب میں حق مگنے اپنا چوتھے مجھے دارِ میرا رائٹ بنے ہیں پھر پوری جنگی بولے نہ بنے تو خیر گھر علی کا لے علیہی قبلہ گر قبلہ بدن قبلہ نماغ ہوتا سوے دارِ ابو طالب سبھی کا سر چھکا ہوتا مولوی سے کہے شوقت مجھے دارِ خان مسجود بھمکن بن گیا حیدر کے آنے سے علیہی اپنے ہی دار آتا تو پھر کھا نہیں کر کیا آئے 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 شام آش شام آش شام آش مولا تو نمستان ہے بڑیاں مہربانیاں اللہ اکبر علیہی قبلہ گھر قبلہ پدن قبلہ نماغ ہوتا سوے دار ابو طالب سبھی کا سر جھکا ہوتا حرم مسجود ممکن بن گیا ہے در کے آنے سے علیہی اپنے ہی گھر آتا تو پھر کابے بھائی شہداد آپ کی میری گھر والی بات ہے آپ تسلی کرنا چاہیں تو آئیں دیکھیں میری اس پیچ پر لکھا ہوا ہے ربائیات بانوان تیرہ رجب دو ہزار انیس اس پیچ پر لکھا ہے کہ اگر میں دو ہزار انیس تک جیا تو میں یہ قطع پڑھوں گا مگر مجھے پتہ نہیں کیوں میرا اپنا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ ربائی آج پڑھ دوں بکھی جائے گی دو ہزار انی تک بکھی جائے گی مجھے عمران کے بچوں کی مدہت رزق دیتی ہے بھائی 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 بڑی مہرمانی پتر جی وان توڑے حسنان جی وان کروڑواری شکریہ میں اس کے بعد تنکیر بھائی تکاہ ہی نہیں کر رہا کوئی بولے تو بھی ٹھیک ہے کوئی نہ بولے تو بھی ٹھیک ہے وہ جو پیچھے بلکھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہو تھوڑا سا آگے ہو جاؤ اچھا ہی لگ رہا میرمانی کرنا مجھے عمران کے بچوں کی مدہت رزق دیتی ہے حقیقت میں ابو طالب میری سانسوں کا بالک ہے یہ میرے پاس کی بالک نہیں ہے شامیل سوری بیٹا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بلیک بورڈ ساتھ لے ہوں چاک ساتھ لے ہوں پہلے لفظ لکھوں پھر اس کا ترجمہ لکھوں پھر پنڈی میں آکے دات مانگوں جنہیں سمجھا گئی وہ بولو مجھے عمران کے بچوں کی مدہت رزق دیتی ہے حقیقت میں ابو طالب شاہ بیسے بھو حقیقت میں ابو طالب میری سانسوں کا بالک ہے عقیل و جعفر و طالب کی عظمت کوئی کیا سمجھے جو اس کا آخری میٹا ہے وہ کعبِ کمالی آئے 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 شاہ باش شاہ باش اب انتر جی ممتولے کیا باتیں نہ آج کاندی تیرے سے لکھ ہم سینہ جوان نے دو مدر کا ہاتھیں چاہے لے جوان بولو آئے 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 کتنی دیکھ لگتی ہے سارا آئے 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 آئی خدا کرے یہ جوان سلامت رہے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے اچھا نہیں پڑھا اچھا لگا مجھے اتنے مشکل مصے پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا آپ کا دعا دینا چلو کیا یاد رکھو گے چار مصے اور سنو زندگی پہ پہلی بار پڑھ یہ ممبر کے گلاف میں ہاتھ ہے اس سیکنڈ سے پہلے چلے جاؤ نیٹ پہ یہ چار میں سے دنیا کیسی مائلس میں مل جائیں میرا گریبان پکڑ لینا میں ایسے ہی بولے اتنا اچھا ہو دل کر گیا بشم اللہ بابا جی آؤ بشم اللہ خدا کا دل تھا علی سے بڑا پہاڑ نہ ہو اگر ہم ایک عدمت والی پہاڑ پہ قرآن کو نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا میں کہہ رہا ہوں خدا کا دل تھا علی سے بڑا پہاڑ نہ ہو اور علی کا دل تھا خدا کا نگر اجار نہ ہو مردی بیری یہ تیرا ہاتھ ہوئی کھولے ہاتھیں نہ کی کر مہرمانی کر دے کھول دے ہاتھ ہائے دری سواد نہیں آگیا چٹیاں داریاں تے ہاتھ اچھے تم بولو ہائے دری خدا کا دل تھا علی سے بڑا پہاڑ نہ ہو پورے رجب میں کئی پڑی ہو گئے تمہارا مجرم میں میرا گھرے میرا دل کر گیا خدا کا دل تھا علی سے بڑا پہاڑ نہ ہو علی کا دل تھا خدا کا نگر اجار نہ ہو یہ تم جانتے ہو یہ دیوار میں دراد کیوں آئی ہے اللہ نے اپنے آپ میں سوچا ہے ہمارے گھر میں اگرچہ دراد ہو لیکن ہمارے گھر میں اگرچہ دراد پڑ جائے مگر گھروں کے تعلق میں کچھ دراد ہے تقریق ہو گئی ہے حمید مجھے سمندے سے جسے شیخ سننا آکر ترمیر بھائی نے کو نہیں بولا نمی بھائی سلامت بہو بابا جی سلام دے میرا سلام دے میرا کتنی ماری آنکھ ہائے دری کیا بات ہے چلو کی یاد کرو گئی بابا جی ایک نم ہے کتے تو میں گل شروع کی تیرہ میں پہلی باری پڑے ہیں تینا مدرگ آنکھ کیا بے سی اسے لکیر دے فقیرہ لو فریز دیکھرے مولا تے ہتھے اے مصر ہی بھی میں پہلی باری پڑھن لگا ہم پتہ نہیں زندگی جا کیڑا بھروسہ کیڑے مورتے مک جائے ہے تیرہ رجب سیکھ ولایت کا سلیقہ میں محاف نہیں کروں گا اس مندے کو جس نے سر ہلا دیا یا زبان سے بولی ہمیں رادی بے شک جا ہے تیرہ رجب سیکھ ہے تیرہ رجب میرے مانی بیٹھا اللہ کرے تیرا ہاتھ اچھا رہے ہے تیرہ رجب سیکھ ولایت کا سلیقہ بن مست گداغر میرے مولا کی گلی کا ہاں بہی سلیقہ گلی کا ہے تیرہ رجب سیکھ ولایت کا سلیقہ بن مست گداغر میرے مولا کی گلی کا بند مست گداغر میرے مولا کی گلی کا میں بابا ہمیں چاجی کرنے لے گا ہوں چیلنج ہنگی میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے یہ سینی بن رہی ہے پوری دنیا مجلس کو پرائے راست کر رہی ہے پوری دنیا کو چلن کر رہا ہوں بند مست گداغر میرے مولا کی گلی کا تاریخ اٹھا حضرت آدم سے ابھی تک کعبے میں اگر چشن ہوا ہے تو آئے 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 ساری جی میں ماشمی ہوگی سارے آئے باہ آج تے جھنگی آنا لوٹی لیا ہے چھو تھا پنجیمہ نمہ قطع پڑیا میں تو دو ہزاروں نہیں لکھے ہویا ہے جیندہ رہیا تھا دو ہزاروں نے ہور پڑھ دی ایک ہور سننے لے پہلی واری پہ پڑھ دیا ہوں کیا حفظ مراتب نے عجب چال چلی ہے یہ نور ہے معصوم ہے پولا ہے ولی ہے خود باپ آسد کہتا ہے اس شیر جلی کو امہ کا یہ حیدر ہے تو اللہ کا علی علی حق علی حق علی حق حیدی باوری باپ در آدھے پہ گھڑے رہے نہ کر علی کے حد چھے حیدی اللہ اکبر سلامت رہو بیٹا سدہ آباد رہو سدہ سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ جدار کعبہ کی مسکرات بڑے عجب کام کر گئی ہے جدار عربی میں دیوار کو کہتے ہیں وزن شیر کے لیے یہاں بہر پوری نہیں ہوئی تھی دیوار کہنے سے اس لئے میں نے جدار کہہ دیا گھورانے والی بات نہیں میں نے کہا جدار کعبہ کی مسکراہت بڑے عجب کام کر گئی ہے کسی کے مند میں ہے آگ روشن کسی کی قسمت سمر گئی ہے آگ روشن نتان تا شکریہ بابا جی بڑی مہربانی مرشد بڑی مہربانی اب عطمت زیادی حسان کر رہے ہیں جدار کعبہ کی مسکراہت جدار کعبہ کی مسکراہت بڑے عجب کام کر گئی ہے کسی کے مند میں ہے مسکراہت کسی کے مند میں ہے آگ روشن کسی کی قسمت سمر گئی ہے علی کے دشمن کی بے بسی بھی بڑا مزہ دے رہی ہے شاکت درار دیوار پہ ہے لیکن لکیر دل میں ہوتا ہے ساجد جیو میرا پتر ساجد جیو ملکہ جی رل کے رل کے رل کے ہائے جری یہ بھی یہ مرشد اچھا اور آگے چلیں میری ہزار مجال ہے اس چھوٹی سی زندگی میں ساتھ ساتھ سال کے قریب خیال لکھا ہے میں نے صرف علی بادشاہ کے آنے میری مجال ہے میں کھون ہوتا ہوں میری کیا ہو کہاتے چلا اس سے اوپر چلیں ملکہ میں نہیں بیکھنی میں تو آڑی بہتو اس تو اٹھتے چلیاں میں نے کلہ نہ کریا جیو جہاں پہ عشق کو بس تو قدم ہی کافی ہیں جہاں پہ عشق کو بابا جی بادشاہ لید دیکھ کر دی قسم میں میں تیرہ جب دی رات کو چار میں سے آکھن تھی دنیا جگہی آتے نہیں پڑے یہ ڈر تو نہیں پڑے بے بندے بولے سنی اتنی ادبی گال ہوئی ہے اتنی اوکھی گال ہوئی ہے آج جھنگی اپنا گھارے میں نہ چلو یہ نہیں بولے سن تا خیرے جہاں پہ عشق کو بسم اللہ درود پردے مل کے بلند آواز عالی مرتبہ دعزت مہاب بزرگوارہ مرشد حسنین شاہ جی زندگی گذری ہے جنگی میں علم بانٹھتے عقیدہ بانٹھتے تہذیب بانٹھتے مولا عمر خضرتہ فرمائے جہاں پہ عشق کو بس دو قدم ہی کافی ہیں وہاں شعور کی پوری چھلانگ لگتی ہے جہاں پہ عشق کو کیا کروں کہاں چلا جاؤں وہ جگہ بتاؤ جہاں شعور کی چھلانگ پڑوں اور بندے داد دے دیں کدھر چلا جاؤں جہاں پہ عشق کو بس دو قدم ہی کافی ہیں وہاں شعور کی پوری چھلانگ لگتی ہے جسے دران سمجھتے ہیں سب جہاں والے وہ ذل فہائے ولایت کی مانگ لے سلام ہی میرا سلام ہی میرا اللہ کرے ہاتھ چھلانگ جی شامی جی 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 سلام ہے تمہیں بھائی جانب بڑی میرے مانگ اللہ ہی جرد ہے یہ زبان سلامت رہے یہ چہرے شادہ پر ہیں کائنات کی مالکنین چہروں پہ راضی ہو بی بی آپ کی نوکنین قبول فرمائیں وہ دروازے تک کائنات کی مالکنین راضی ہو اتنا ہی پڑنا تھا منقبت کا ایک حصہ ختم ہو گئی میری نوکری کون بولا کیا کافی ہے تم نے کہا چلو آو پھر تمہیں کافی ہے سناتے ہیں کرم ہیلی رجب کی تیرمی کا تم نے کہا کیا کافی ہے تو آو سنو کرم ہیلی رجب کی تیرمی کا محتر سب فضا ہونے لگی ہے میں عشق علی پینے سے شوقت طبیعت پارسہ دعا جرہا ہے ہارے گلائے ہائے دری بابا جی کیا سبور یار اس کو منع کر میں بیٹا سیڈی نہیں پڑھتا میں شوقت ہوں یہ ادھر ہے چھتیس برس کا شوقت میں پینے سے طبیعت پارسہ ہوئی ہے اور آگے پڑھوں سن سکو گے ہم نے عشق علی کی مستی میں ہم نے عشق علی کی مستی میں میکدہ ہی میں بندگی کی ہے ہم بڑے بہتبر شرابی ہیں جب بھی پی ہے ملائیتی پی ہے میرے بابی سر اللہ کرے یہ ہاں پوچھے رہے سر آخری کرسی میں بیٹھا ہوا پڑھتا ہائے دری ودر والے والے میرے بچے جنہوں نے ہاں اٹھائی ہوئے اللہ کرے یہ ہاں پوچھے رہے میرے بچے سارے والوں ہائے دری ہائے دری جیہاں سلامت رہے رو لوگوں سے ساتھ یہ تو تا نہ پوچھو میں کیا کھڑا مرے بچے جی اللہ تو آپ کو زندگی دے جی وہ مولا کو ان کو زندگیاں دی تھوڑے اکیلا حسین ہی تو ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرنے دیتا اکیلا حسین ہی تو ہے جس کے ہاں کربلا جانے کے بعد مرنے کا رواز ہی ختم ہو گیا عزمت جہاں پڑا جملائی دین اسلام دردی وائزیر علیہوں کے گیٹ پہ آیا درد پر مات کی مجھے بس لگی ہے اور میں ڈوب رہا ہوں مرنے نہیں دیتا سوچے جا فاطمہ کے لال نے دین اسلام کی چھوٹی کے نیچے ہاتھ رکھ کے چہرہ اوپر چلی تھا شبیر ہوں فاطمہ زارہ کا پسن ہوں شبیر ہوں فاطمہ زارہ کا پسن ہوں ہر چادر ادامہ میرے بخشش کا رفو ہے با 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 رفو ہے کیا بات ہے فاطمہ زارہ کا پسن ہوں ہر چادر ادامہ میرے بخشش کا رفو ہے اسلام تجھے پیاس سے مرنے نہیں دوں گا سوچی ہوئی شہرہ میں آدمی ہر چادر ادامہ میرے بخشش کا رفو ہے وہ نوکے سنا پر بھی یہی کہتا رہا ہے یہ یہ اس سے بڑی قسم نہیں عظمت چھا اب شیر ہو گیا ہے اور جو بندہ نہ بولا وہ کبر تک میرے ساتھ ظلم کرے گا وہ نوکے سنا پر بھی یہی کہتا رہا ہے میں بول رہا ہوں میری شہرہ میں خور رہا ہے ہائے 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 اور سدگیوں تیرے حق کروانوالی شکریہ ہوں بہتا جی ہوں دھگی آلے اور مرنے آلے جی بھائی جی کہتے بھی خدا شہرہ میں رہتا ہے سلامت رو سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے راضی محفوظ رو صرف منقبت کے چار شیر اور فوراں دو ٹھکڑے مقتل کے درود پردے مل کے بلندہ آواز اترا ہے وہ زمین پہ کوچھ اتنی شان سے جو بچے شیر کہہ لیتے ہو کافیہ کیا ہے شان ہے سے ردیف ہے جو بار بار پلٹ کے آئے اسے ردیف کہتے ہیں حلف نون کا کافیہ ہے حلف سے پہلے ایک غرف ہے اس پہ زبر ہے یہ ہے کافیہ شان سے اگلا سے سن لو میں راضی اور مجھے ذرا بھی سمر وزت کوئی یہ ہے ہی نہیں کہ یہ نہیں راضی اللہ اس گھر کو رزت دیں دے میرا اپنا ہی گھر ہے اترا ہے وہ زمین پہ کوچھ اتنی شان سے دیوار و در پہ اب بھی ہیں اس کے نشان سے بدل گیا بابا جی سے کی ماہیت بدل گیا انہیں شیر سننا آتا ہے بابا جیسے لولو یا کبلہ سہیدی کیفیت میں بدل لیتی ہے نکلا ہے اترا ہے وہ زمین پہ کوچھ اتنی شان سے دیوار و در پہ اب بھی ہیں اس کے اب بھی ہیں اس کے نشان سے میرے کچھ دوستوں نے کہا فاطمہ بنتی اصد ماہ بننے والی تھی یا بہورت ماہ بننے والی ہوتی ہے تو بیچین ہوتی ہے بیچین ہو کے ٹیلنا شروع کر دیا ٹیلتے ٹیلتے گھر سے باہر آ گئی چلتے جلتے بیت اللہ کے دروازے پہ آ گئی سڈنلی شہر میں زلزل آ گیا کعبے کی دیوار پھٹ گئی فاطمہ بنتی اصد اندر چلی گئی زلزلے کا ایک اور جھٹکہ لگا دیوار مل گئی بی پی اندر قید ہو گئی بچہ پیدا ہو گیا اس میں جشن والی کونسی بات ہے شوقت کہتا ہے تیرے گھر ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے بزوکر میلی سمیہ قرآن سر پہ رکھے میرے سوال کا جواب دے کعبے میں جس سکون سے آئی علی کی ماں چلتے ہیں زلزلوں میں اسی اتمنان سے نہ سہی جور ہاں اور صدقے ہوتا لے صدقے ہوتا لے علی 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 سارے بلو سارے بلو آئے گری اللہ شکریہ اتمنان سے ایداد کا شکریہ بابا جی شہداد نہ لی وہ مسئلہ بڑے کھڑے جڑا اچ کل توارے نہ لے مولا دی کہ سمجھے ایون کعب فیدی چاستے لگوے ہاں کعبے میں جس سکون سے آئی علی کی ماں چلتے ہیں زلزلوں میں اسی اتمنان سے پتہ ہی میں تو مسکینہ ادمی ہوں فتووں کی زدمی رہتا ہوں ڈرتا ڈرتا پڑتا ہوں اب تو روز بابا ہمیشہ جی کہتے ہیں خیال کریں خیال کریں دردہ وضا در بھی نیا دعا میں عدن تین شب قیام در بھی نیا دعا میں عدن تین دن قیام رشتہ علی کی ماں کا ہے کیا میز بان اب کوئی مدد تکرہو مزور پہ بہتے ہیں جوان مدد پہ ہو گیا جوان مدد پہ ہو گیا جی بیٹا اللہ عزت دے اللہ عزت دے صدقے در بھی نیا دعا میں ادن تین شب قیام رشتہ علی کی ماں کا ہے کیا میز بان راضی ہو سمجھی رشتہ علی کی ماں کا ہے کیا بس پانچ چھ مٹ مقتل پڑھنا ہے مجھے دو شیر اور پڑھنے لگا ہوں ختم ہوگی بات رشتہ علی کی ماں کا ہے کیا میز بان سے لفظوں میں کون اس کی سخاوت بیان کرے یہ جانتے پوچھتے ہوئے عزمت جا جی کہ اس پنڈال میں زیادہ پانچ چھ بندے بولیں گے شیر پھر بھی میں پڑھنے لگا ہوں اتنا مشکل شیر ہے لفظوں میں کون پوری سورہ دہر پڑھ جاؤں گا ایک مثلے میں جو سمجھ گیا وہ بولے گا لفظوں میں کون اس کی سخاوت بیان کرے پالا ہے جس نے عرش کو فضا کے نام آپ کی کیا بات ملنگ جیویں 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 ہاں شامی لفظوں میں کون اس کی صداقت بیان کرے اللہ کرے ہاتھ اچھے رامن پالا ہے جس نے عرش کو فضا کے نان سے ختم آخری شیر پڑھ رہا ہوں دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا مجبوری میری کوئی نہیں سمجھتا ہر کوئی مجھے لڑے ہی جا رہا ہے تم بتاؤ میں کیا کروں دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا میں کس طرح سے اس کو نکالوں مجھا ہزاروں سال جیو صدا سلامت رہو صدا سکھی رہو غریبوں کے جنازے محلے دار بھی اٹھا لیا کر چار یا پانچ مل زیادہ زیادہ مجھے مسائب پڑھ جن بچوں کو جنازہ اٹھانا ہے وہ تیاری کرو آپ یہاں بیٹھیں گے باقی لوگوں کو علم ہے جنازہ باق آ جائے گا سامنے سے سامنے کھڑا ہو جائے گا چلیں آپ بادشاہ جی اگر دروازے پہ چلے جائیں برا اگر نہ لگے سامنے جنازہ رکھئے گا میرے بادشاہ کا میں آپ کی منت کروں گا دو چار منٹ میں پڑھ لوں گا جنازہ سامنے مگوال میں پڑھوں گا پھر برامدگی ہوگی کوئی نہ ہو نہ کسی کا محلے دار جنازہ اٹھو لیتے پتہ نہیں میں کی پڑھ بڑا امیر یا بندہ جن معاشی آئیں ساتھ نہیں ماریا بنا کی حال ہو گئے سید آلی نوکر جوان اتر جوان نوکر جوان اللہ اکبر جی میں نوکر نہ کوئی نہ ہو تو محلے دار جنازہ اٹھا لیتے اللہ نہ کرے محلے دار بھی کوئی نہ بابا امی چھا جی اکیلے بندے کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے شہر کی مسجدوں میں اعلان ہوتا یار کوئی مسکین مر گیا یار کوئی لاوار ایسا مر گیا یار کوئی غریب مر گیا ہے اس کا جناد آ لوگ چار پائی بھی لے آتے ہیں لوگ غسل بھی دے دیتے ہیں لوگ کفن بھی دے دیتے ہیں چار مسلمان جناد آ اٹھ کانے کی بھی مل جاتے سنتیس اولاد ہیں کم سے کم اس غریب کی جس کا جناد آ سنتیس اولاد ہیں کیا حال ہو گیا یار بذرگوں کی چیخن کر دی ہے شاید آ شاید تیرا چیرہ آنسوں سے بھرا ہوا ہے موز شادی ہے سلام جی من میں آمد شاید دریا کھل ہوتا ہوں میں اکلا جملہ پڑھا کبلہ پیشا میٹھن میرے بذرگ آل اول اولاد رسول سید آدھ میں کری ہوت رہا کبلہ ایک وار ہی سیر چاہ جی اجازہ دیں دی تو اٹھے گھار دی گھال میں تو نوک کر رہا ہم بھریا بھریا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ و خلیبت و بلا فضل بچ ممبر تے پاوت آ جائے جو میں کون تمہارا اسلام کے وارث کا جنادہ اٹھانے کے لیے چار مسلمان بھی نہیں سر ریجے کر لیں وہ بچہ جس کا ہاتھ نہیں آسکا جس سے آتا 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 اس حسین کا واسطہ وہ آت مارے جس نہیں آتا آتا اس کی وردی میں غریب کا جنادہ ممارے لکھوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی تنویر سیدادہ مجھے معاف کر دینا مسلمان مزدور نہیں تھے درے امام کا جنادہ اٹھا دینا اس حرام داد حارون نے اعلان کر دیا تھا گر کسی مسلمان نے اس غریب کا جنادہ اٹھایا میں اسے قتل کر دوں گا چار عیسائی ملے چار غیر مسلمان انہیں جنادہ اٹھایا گوا تھا انہیں پتہ نہیں تھا یہ کس کا جنادہ ہے شہداد شاہد جملہ کہہ جا رہوں اور وہ پتہ معافی مانگے گا موسیٰ قادم سے جس کا ہاتھ سینے یا سر تک نہ آیا چار مزدور انہیں پتہ نہیں تھا یہ قرآن کون ہے انہیں پتہ نہیں تھا یہ ضخمی قرآن کون ہے وہ جنادہ اٹھا کے تیتی سے ملکو سے جا رہے تھے پیچھے 18 سال کی ایک بڑیا کی آواز آرہی تھی آرام سے چلو بڑا ضخمی ہے آہ چلو نہیں ہوتا جنہیں ماتن وہ پیشک نہ کرو بھئی جنہیں ہوتا ہے ماتن وہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا حال ہو گیا یہ حق ہی حسین نہیں مواز زرد ماتن کی تانے جنہیں موڑ پہ آگیا ہوئی جب میں کہوں تو مگوائیے گا کریم مگوال دو جملے مجھے اور کہہ دیں فتح وہ بھی مئی شہزاد بھائی زندان میں کوئی قیدی مر جائے بی پی مجھے حوصلہ دے حسین کی امہ مجھے حوصلہ دے میری شہزاد مگوال ہو جانا دا مجھے طاقت دے کہ میں یہ جملہ کہہ رہا شہزاد شاہ میرا انتہان نہ لیا کر میں پچھلے پانچ سات 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 مقتل کا ایک جملہ سناتا ہوں زندان میں کوئی قیدی مر جائے نا تو زنجیر زندان میں رہ جاتے ہیں جسم باہر آجاتا وہ بندہ باہر چلا جائے گا جو اب مات 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 چھا نہ کرے کائنات کا پہلا قیدی ہے جو زندان میں مر گیا جسم منمدر رہ گیا زنجیر فتہ نہیں وہ بندہ کیوں کیوں شیعہ ہے اس کا ہاتھ اب آمد شاہ جی نہیں آیا سینے میں جملہ میں آخری پڑھ ہوں مجھے نہیں پتہ اس کے بعد کون روئی کون نہ روئی میری مات ختم ہو بھی اللہ اکبر جی سننے سکے گا کہ کیا حال ہو گیا اس ہی کو مات ہم کہتے ہیں اسی لوگ لئے پڑھ دوں پڑھ دوں ہاں بھئی کتنے سیدادے بیٹھے ہو تمہیں حسین کا واسطہ ذرا ہاتھ تو اٹھانا مرشا قاظم کا واسطہ ذرا ہاتھ تو قاظم ہی سید ہو اور نہ کی بادشاہ سیداد دوں میں تمہاری کلیز گویت ہوں میں آٹھ منٹ ایک آلے میں دین کے روز نماز پڑھاتا ہے ان سے پوچھو سترہ رکھاتے نماز کے روز پڑھاتے ہیں رکو میں کتنی دیر لگتی ہے کائنات کا پہلا اور آخر نماز یہ جو چودہ سال نہ قیام کا زکا ہے نہ سجدہ پتہ نہیں یار وہ پتہ کیوں شیعہ ہے جس کا ہاتھ نہیں آیا چودہ سال جس غریب کے نہ قیام کر سکا نہ سجدہ کر سکا چودہ سال اس غریب کے رکو میں گزر گئے چودہ سال اس قید کے اوہو کیا ہاں ہوگیا ہاں پکڑنا ہاں ہاں پکڑنا مدرگ آدمی ہے چہرہ نہ پھٹ جائے ہاں پکڑنا ہوں شاید اللہ وقت جی محمد کی بیتری سیدہ وراتی ہوں اے قرآن میرے سر اے پادشاہ دعالم پچھے ایک عالم دین بیٹھے لیں اے سامنے سرکار دعالم نے ممبر پہ کہہ رہا ہوں لا الہ محمد رسول اللہ علیہ علیہ اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہوگئے میں اس آنکھ شن پڑا ہو زندان زمین پہ نہیں تھا زیر زمین کون تھا زیر زمین کون میں اس کھتے نے چاروں طرف سے لوہے کی سلا خیلے گائی بائیس رجب کو غریب کو زہر ملا ہے تیئیس سو بیس پچیس کو شہار تک ہوئی ہے میں پاس تڑپنے کی جگہ نہیں تھی زہر ملا ہوا تھا کبھی اڑ کے اس دیوار میں جا رکھتا تھا کبھی اس دیوار میں جا رکھتا تھا لے او جنادہ کبھی اس دیوار میں جا رکھتا تھا حجمت شاہ جی مر کوئی نہیں آتا تیواروں میں سلا خلقی تھی پتول کا بیتا کبھی دائیں سلا میں پھس جاتا تھا کبھی ساگ دائیں سلا میں پھس جاتا تھا کبھی کبھی آواز دیتا تھا اے امہ بطول آ میرے کلیجے کے لے آگا جنادہ قریب کا اے امہ میرے کلیجے کے تکلے ہو گئے اے امہ میرا بدن کیا حالوں کے اللہ اکبر سنو گے سنو گے وہ ہے سامنے جنادہ جنادہ گریب کا لے آنا اس جنادہ پہ لیکن میری مجبوری بن گئی ہے یہ پھردل سیدہ نے کھڑے ہو گئے ہیں کیا کر آم نہ پڑ آم اللہ کی اس کائنات پہ بڑے بڑے کہتی اس لوگ ملنے جاتے آخر جمعہ مدد آئی جب کوئی ملنے جاتا ہے نا کوئی تھر لے جاتا ہے کوئی پور لے جاتا ہے کوئی پانی لے جاتا ہے کوئی شربت لے جاتا ہے کائنات کا پہلا کیلئے کسے جو ملنے آیا کوئی تازی آنہ لے آیا کوئی میذا لے آیا کوئی کیدی کی بیان آگئی ماسون کا جلالہ آگئی میرا کیدی مالا زنجیرہ میں چکڑا ہوا ایمان میرا موسا قادر جس کی اندیس بیٹیاں تھی ہری فیدی کیدی تھی بابا ملنے آجا بابا تیری بیٹیاں مر گئی بابا تیری بیٹیاں مر گئی موسیقی ہو یا رہا کوئی نہیں زندہ وچوں قاظم مانگوں ہو یا رہا کوئی نہیں